بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد غلام صادر ریٹائرڈ ڈیپوٹی ایک جیویڈنگیار مہاراستر اسٹیٹ حج کے تعلق سے سعید پورسن ٹریولز جو حج کے دوران جو سہولتیں وغرہ جو حاجیوں کے ایک اکلیپ کو دور کہ سارے جو چیزیں ہیں جو مشکل ارکان ہم کو لگتا ہے حج بس پانچوا فرض ہے حج ہے چلو نمبر لگو اور چلے جائیں گے حج کر کے آئیں گے ایسا لگتا ہے وہاں بیٹھے سے خرمے سننے لگے تو دھون کے اندر اپنے لیکن حج یہاں بنانے کے بعد پتا چلتا ہے حج کتنا مشکل ہے مسلمان کے لئے کر کے نکلنا وہ ہے دو ہزار پندرہ میں نمبر لگایا حج کمیٹی سے اس وقت نہیں آیا میرا نمبر نہیں لگا میرا اس کے بعد پھر دو ہزار انیس سال حج کمیٹی سے نمبر لگایا نہیں آیا لوگوں نے نہیں لگا کیا نہیں لگا کیا آپ کا میں مایوس نہیں ہوا اللہ کی مردی ہے جب جو بلانا ہے بلیں گا اسی بھی طریقے سے بلیں گا یہ حج کمیٹی کیا نہیں تو کیا وہ ان سے بھی طریقے سے بلائیں گا ایسا ہوا اللہ تعالیٰ میرے کو اچانک یہ ہے السائی سورس ایڈ ٹیولز کے ذریعے سے میرے کو اللہ تعالیٰ یہاں تک لائلیا اور یہ اس عمر میں جو ساٹھ سال کے بعد حج کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے یہاں حج کرنے کے بعد بتا چلا حج کے ارکان کتنے مشکل ہیں ایک مختصر وقت میں یہ ارکان انجام دینا اتنا آسان کام نہیں ہے جوان بچے ٹینیجر یا سمجھو چالیس کے اندر والے آسانی سے ارکان ادا کر سکتے ہیں یہاں پر تسرت ہے ایک تسوٹی ہے چلنا ہے وقت پہ پھرنا ہے دھوک گرمی اور اس دوران اس سال تو بارش بھی ہوئی مینا ارفات میں جمرات میں لیکن یہ جو ٹورس ایڈ ٹیولز ہے السائید شروع سے جب میں نمبر لگایا آپ کے پاس کوکنگ کر آیا وہاں سے لے کر جو گائیڈان سن کر رہا اتنا سسٹیمیٹکل لی رہا کہ ان کے جو ٹریننگ کیامپ ہوئے وہ ٹریننگ کیامپ میں بھی ہمارا کو اتنا اچھا انہوں دماغ کے اندر بٹھا دیئے کہ ارکان پیسہ پیسہ ادا کرنا ہے کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں اس سے کانفیڈنس میرا کانفیڈنس بہت بڑھ گیا یہ ارکان جو ہے اللہ کے فضلو کرم سے آسانی سن بھی پار ہو سکیں گے ایسا ہی ہوا جب نکلے ہم گھر سے ہیدر آباد آگئے ہمارے کاروں سے ہیدر آباد سے جب نکلے ہم گھر سے ہیدر آباد آگئے ہمارے کاروں سے ہیدر آباد سے جو ہمارے کو گائیڈ کیے ایر کوٹ میں سے پلے میں بیٹھنے تک وہاں سے جدہ جدہ میں پورا لگیج ہم اپنے ہاتھ میں لینے تک یعنی پھر اس کے بعد پھر جدہ سے مکہ آنے تک کاکیاں میں جو انتظام رہا رہنے کا وہ خابل تاریف رہا اور وہاں پر سب سے اچھا اس عمر میں کیا ہے تھانا وقت پہ پھر اور ایکزرشن پھرنے کا یہ سب اگر انسان گھوا تو انہیں کیا ہے اندر سے مطمئن رہتا ہے انرجیٹی رہتا ہے یہاں کیا ہے انرجی کا کام ہے محنت کرنے کا کام ہے چلنا ہے پھرنا ہے آرکان آدھا کرنا ہے اس لئے یہ جو چیزیں ہیں ان کے جو ان کا جو مینجمنٹ ہے ان کا جو انتظام ہے کھانے کا رہنے کا یہ اہم اہم چیزیں ہیں یہ خابلت تاریف ہے یہاں پر دوسرے بھی ایجنسیز ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہاں جو انتظام ہے اس طرح کا انتظام کہیں بھی میرے کو دیکھنے میں نہیں آ رہے اور اتنا اچھا انتظام رہنے کی وجہ تھی نہ مجھے کہیں بھٹکنا پڑا کئی عربستان کی سردمی میں کئی در ادھر میرے کو بھٹک کے پرشان ہونا پڑا میں جو جو جیسا انہوں گائیڈ کرے اس طرح میں فالو کرتے آیا اور میرے سارے ارکان جو ہیں اللہ کے فضلو کرم سے سب صحیح صحیح ہوئے یہ میں میں دل سے اس کو ایکسپ کرتا ہوں اور اس کے بعد یہ وہاں وہاں کھاکیاں میں وہ جو رہنے کا انجازام تھا وہاں سے پھر مینا چلے گئے مینا میں پانچ جین وہاں پر رہے وہاں سے عرفات چلے گئے عرفات میں بہت اچھا انتظام رہا خیرنے کا گھانے کا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مجدل فال چلے گئے مجدل فال میں بھی وہاں بہت اچھا رہا جانے کا ٹرانسپورٹ سسٹم پھر اس کے بعد مجدل فال سے ہم مینا ہے ویسا تو کوئی دوسری ایجنسیز مینا کا مجدل فال سے مینا کے لئے کوئی انتظام نہیں کرے یہ صرف ہمارا جو ٹرائول ایجنسی ہیں انہوں صرف ہمارے کو فراہم کی یہ سولت اور پھر مینا وہاں بھی مینا میں بھی ہمارے کو ایک توافع زیارہ کرنا تھا آخری دن وہ توافع زیارہ بھی ہمارے کو کرائے آپ بن کے ہم بھکت پہ پہنچ سکیں مینہ اور مینہ سے ہم یہاں آسکے واپس بھکتہ بھکتہ میں بھی جو ان کا تھرنے کا تھرانے کا انتظام تھا لاجو وہ اتنا کم دسٹنس تھا ہم وہاں سے نکلے تو دو منٹ میں ہم حرم شریف میں داخل ہو رہے تھے وہاں پر ہم تواف اچھی طرح سے کر لیے جس کتنے بھی تواف جس کتنے بھی تواف زیادہ سی زیادہ تواف کر لیے اور وہ ہمارے کو جائسہ بھی ٹائم ہو سیف سمجھ کے ہمارے پاس ہمارے ساتھ فیامیلیز بھی اس عمر میں جو فیامیلی ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں بڑے پریشانے رہتے ہیں ہم وہ سوپ ڈھزاب ڈال کے ہم تواف بھی سہی سہی کر لیے وہاں سے پھر وہاں کا وقت ختم ہونے گواد سوپ کھانے سوپ سہی انگزام رہا کوئی بات نہیں آیا یہ تاریخ خابل ہے میں اندر تیئے میرے تہ دیل سے آپ اس ٹریول ایجنسی کو دواجت ہوں اور یہ جو بھی ہیں ہاجی لگاتا سمجھو وہ ہج کمیٹی سے لگاتا ہیسا ہج ہوجہ ہج ہوجہ وہاں برگاتا کھانے کا بہرہ بہرہ سب سننے میں آیا ہاجی ہاتھ ہال بیچار اللہ تعالی ان کا حاج خوبول کرے پریشانے اٹھے تو بھی اللہ معاف کرنے والا ہے اس عمر میں آتے ہیں میکزیمم 60 سے زیادہ پرسیٹک کے لوگ 60 کے اوپر کے جو عمر گررتے ہیں حد میں میرے کو دیکھنے میں آیا میں اسی کٹیگری میں ہوں اور وہاں سے مکہ سے اب ہم اس وقت مجینہ منوارا میں آیا ہن مجینہ منوارا میں تو رہنے کا انتظام اتنا شاندار ہے جتنے بھی دھکان تھے وہاں پہ پوری ختم ہوئے اور ہمارے فیاملی بھی اتنے خوش ہے جا رہے مجید نمبوی میں جا رہے نمازیں پڑھ رہے بہت اچھا اللہ کے خطر ختم سے اس طرح کا انتظام میری زندگی میں یہ تو حج ہے پہلے تو ہم کوشش کر کر کے یہاں بیٹھ اچھانک ہمارا ہو گئے اللہ تعالی بلانا تھا یہ تلسل ٹریکل اللہ یہ خبول کرے آمین بلکان الحمدل اللہ نزا کر موسیقی